موسیقی ایک انٹیلیجنس کے چیف کو بتائی تھی اس انٹیلیجنس کے چیف کا مرڈر ہوا تھا پی آئی اے کی گاڑی سے ائرپورٹ پر ان کے جسم کے آزا کو پلاس سے اس بری طرح سے کھینچا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی خودکوشی کے زمرے میں نہیں آسکتا کہ اس سلسلے میں جب میں نے اس میں بہت کوشش کی اور جب میں کوٹ میں پیش ہوا بیان بازی کرتا تھا بہت شدید تھا میں تو مجھے ایک بہت بڑے میرے پولیس کے ایک بہت بڑے افسر نے میرے والد سے کہا کہ اگر آپ اس بچے کی جان چاہتے ہیں تو اس کو منع کر دیجئے گا اندہ سے نہ ہے کہ میرا رخیب ہے آپ صدر مملکت یار ہو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے وید حفیظ خان کے ساتھ ناظرین پچھلے دنوں میں نے دو وی لاغز بنایا تھے مصطفیٰ زیدی صاحب کی ممکنہ جو خودکشی یا آپ اسے کہہ لیں کہ جو قتل ہوا تھا اس کے بارے میں اور ان کی جو ایک ساتھی خاتون تھی شہناز گل اور ان کے شوہر سلیم خان اور اس وقت کے جو صدر پاکستان تھے یایہ خان ان کا بھی ذکر ہوا تھا اس سارے قتل کے پس منظر میں تو یہ وی لاغ بہت دیکھے گئے اور اس پر بہت سے کمنٹس آئے اور بہت سے نئی باتیں بھی آشکار ہوئیں تو ضروری خیال کیا گیا کہ ان تمام باتوں کو لے کر ایک اور وی لاغ بنایا جائے چونکہ مصطفیٰ زیدی صاحب کے فیملی میں سے ایک خاتون نے مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کیا اور انہوں نے ریفر کیا معروف شاعر نصیر ترابی صاحب جن کا دوہزار اکیس میں پچھلے سال انتقال ہوا ان کے انٹریویو کے حوالے سے جو کہ ایک معروف عدبی چینل ہے یوٹیوب کا چائے خانہ اس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے تھے نصیر ترابی صاحب کے مطابق مصطفیٰ زیدی ان کے سینئرز میں سے تھے اور ان کا ان سے بہت ملنا جلنا تھا اور جس دن ان کی موت واقع ہوئی وہ ان کی چالیسویں سال گیرہ کے دو دن بعد تھی مصطفیٰ زیدی دس اکتوبر انیس سو تیس کو پیدا ہوئے اور یہ واقعہ ہے بارہ اکتوبر انیس سو ستر کا تو ان کی بھتیجی نے مصطفیٰ زیدی صاحب کی بھتیجی نے انہیں فون کر کے بتایا کہ جو چچا ہیں وہ مردہ حالت میں پائے گئے ہیں اس کے بعد نصیر ترابی صاحب وہاں پہنچے تو انہوں دیکھا کہ ان کے نا صرف موہ سے خون آ رہا تھا بلکہ ان کے مطابق کسی چیز سے ان کے جسم کے آزا کو کھینچا گیا تھا اور ان کے سر کے پچھلے حصے پر بھی چوٹ تھی جو کسی صورت بھی خودکشی نہیں کہی جا سکتی پھر ایک اور حوالہ انہوں نے دیا کہ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے ارتضا ان کو بھی دھمکایا گیا اور انہیں خانوش کرایا گیا کہ اس پر وہ زیادہ مت بولیں اور ان کے موت کو قتل ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں خود نصیر ترابی صاحب کے بزرگوں کو بھی کہا گیا کہ اس نوجوان کو منع کریں کہ وہ ان کے قتل کے بارے میں کوئی آواز نہ اٹھائیں نصیر ترابی صاحب نے ایک اور واقعے کے میں نشاندہ ہی کی ہے کہ اس وقت کے ایک انٹیلیجنس چیف تھے جنہیں مصطفی زیادی نے دوستی کے زمرے میں انہیں وہ تمام احوال سنائے بتائے کہ جو ان کے قتل پر منتج ہو سکتے تھے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہی صاحب کا مصطفی زیادی کے قتل کے بعد ان کا بھی قتل ہو گیا انہیں کراچی ائرپورٹ پر ایک ٹرالی تھی ہماری ائرلائن کی جس سے وہ ہٹ ہوئے اور ان کی موت واقع ہو گئی ایک اور صاحب نے مجھے کمیٹس میں کہا کہ آپ نے اس میں یہ بات درست نہیں کہی کہ انہیں جنرل آغا محمد یایہ خان نے نکالا تھا نوکری سے بلکہ انہیں ذلفقار علی بھٹو نے نوکری سے برخواست کیا تھا تو اس سلسلے میں میں ایک بار پھر بتا دوں کہ جنرل آغا محمد یایہ خان نے جب ملک میں مارشلہ لگا ہے جو پاکستان کا دوسرا مکمل مارشلہ تھا تو اس میں سات دسمبر دسمبر نائنٹین سکسٹین نائن کو تین سو تین افسروں کے جنہیں ایک فیرست شائع ہوئی تھی جس میں اٹھتیس افسر جو تھے وہ سی ایس پی افسر تھے ان میں ان کو نکالے جانے کے بارے میں اور باقی لوگ پروونشل سیول سرویس کے بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے لیکن جو سینٹرل سپیرل سرویس کے اٹھتیس لوگ تھے ان میں سے ایک نام مصطفی زہدی کا بھی تھا اور پھر ایک ٹربیونل بنایا گیا ملٹری ٹربیونل اور انہیں موقع دیا گیا کہ وہاں ڈیفنڈ کریں اور الٹی میٹلی پھر یہ ہوا چھ جون نائنٹین سیونٹی کو ان میں سے ایک سو اکانوے لوگوں کو تین سو تین کی فیرست میں سے ایک سو اکانوے لوگوں کو نوکری سے ڈیسمس کر دیا گیا جبکہ ایک سٹھ کو ریٹار کیا گیا اور انتیس لوگ تھے جنہیں رین سٹیٹ کیا گیا اور ان میں سے جو ایک تھے ان کے بارے میں لکھا گیا کہ انہوں نے خود کشی کیے تو لہٰذا یہ بات واقعاتی طور پر درست نہیں کہ وہ ضرفکار علی بھٹو کے دور صدارت یا وزارت عظمہ میں نکالے گئے تھے بلکہ وہ یایہ خان کے دور میں نکالے گئے تھے اور اس پر ایک اور کانسپیرسی تھیوری یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ شیناز گل جن کے تعلقات سے مصطفی زیادی سے جب وہ سرویس میں تھے اور جب وہ سرویس میں سے نکالے گئے تو انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی تھی اور مصطفی زیادی نے انہیں آخری بار یہ دھمکی دے کر بلایا تھا کہ اگر تم نہیں آئی تو میں خودکشی کر رہوں گا اس پس منظر میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ شیناز گل کے مبینہ طور پر اس وقت کے جنرل آغا محمد یایہ خان جو صدر تھے ان سے بھی مراسم تھے اور یہ بات انہیں ناپسند تھی تو کیا یہی کیا جاتا ہے کہ ان کی جو ناپسندیدگی تھی مصطفی زیادی کے بارے میں اور شیناز گل کے مراسم کے بارے میں تو انہوں نے اس سے ناراض ہو کر نہ صرف انہوں سے نوکلی سے نکالا بلکہ یہ جو واقعات تھے الٹی میٹلی ان کی موت کا باعث بھی بنے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کی بیگم تھی جرمن خاتون تھی ویرہ زیادی وہ اپنے دو بچوں سمیت انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی اپنے ملک جرمنی واپس تو اس پارے میں بھی ایک اور رہ موجود ہے کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہیں گئی تھی گو کہ وہ ان سے ناراض تھی شناز گلت سے مراسم کے سلسلے میں لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں تھا بلکہ مصطفی زیادی نے انہیں خود سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے انہیں اور بچوں کو ملک سے باہر بجوا دیا گیا تھا اور ان کا جو آخری بات کراچی جانا ہے جہاں انہوں کی موت واقع ہوئی تو وہ بھی وہاں اس وقت کے جو مرشللہ آتھارٹیز تھے ان سے فیور لینے گئے تھے بات کرنے گئے تھے کہ ٹھیک ہے نوکری کا معابلہ تو اقترب رہا انہیں ملک سے باہر جانے دیا جائے اپنے بیوی بچوں کے پاس لیکن وہ وہاں نہ جا سکے تو یہ سارے وہ معاملات تھے جو میرے سامنے آئے نصیر طرابی صاحب کے انٹرویو کی صورت میں اور وہ جو مصطفی زی صاحب کی فیملی میں سے خاتون ہیں انہوں نے کہا تھا آپ نے میرا نام نہیں لینا تو ان کے جو کمنٹس آئے یا انہوں نے مجھے وارٹس ایپ میں کچھ چیزیں بھیجی تو ان کے توسط سے اور پلس جو میرے پاس ایک اور کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی ایک صاحب نے کہا کہ انہیں ظلفکار علی بٹو کے دور میں نکالا گیا تو ان سب کو ملانے کے بعد جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی طور پر بھی خودکوشی کا کیس قرار نہیں دیا جا سکتا اس میں ایک کنفیشن بھی سامنے آتا ہے اور وہ کنفیشن ایکسٹا جنیشل کنفیشن تھا ریپورٹڈلی بوینا طور پر کہ اس قتل کے کافی عرصے کے بعد شناز گل نے گو کہ اب ان کی بھی موت واقع ہو چکی ہے وہ وفات پا چکی ہیں تو شناز گل نے اپنے کسی دوست یا عزیز سے یہ بات کی تھی کہ انہیں اس کام پر معمور کیا گیا تھا کہ وہ جا رہی ہیں تو آپ نے انہیں ڈرگز دے دینی ہے تاکہ وہ بھی ہوش ہو جائیں تو انہوں نے مصطفی زیادی کو ڈرگز دی اور ڈرگز دینے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ وہ کمرہ چھوڑ کر چلی گئیں لیکن انہوں نے اس جگہ کا اپارٹمنٹ کا وہ دروازہ کھول دیا بیرونی تاکہ جو بہار سے آنے والے لوگ تھے وہ اندر آ سکیں اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ ڈرگ لیں معمولی مقدار میں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو اور وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ جو باہر سے آنے والے کچھ لوگ تھے وہ صرف مصطفی زیادی کو ڈرانے اور ڈھمگانے کے لیے آ رہے ہیں انہیں یہ ہرگز علم نہیں تھا کہ وہ مصطفی زیادی کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ناظرین یہ تھے وہ واقعات جو مصطفی زیادی کا جو مستیریس ان کی موت ہے پرسرار موت ہے اس کے پس منظر کے جو تھے اس میں ابھی آپ نے اس کا تائین خود کرنا ہے کہ آیا مصطفی زیادی کی جو افسوسناک موت تھی صرف چالیس سال کی عمر میں کتنے بڑے شاعر کی کتنے بڑے بیوروکریٹ کی کہ آیا وہ ہودکشی تھی یا انہیں قتل کیا گیا تھا اور ان کے قتل کی وجوہات کیا تھیں میں پھر حوالہ دوں گا نسان طرابی صاحب کے اس انٹرویو کا جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے قتل سے پہلے ایک نظم لکھی تھی اور وہ نظم بھی ان کے بھائی ارتضاء زیادی کے پاس تھی غیر مطبوع تھی اور وہ نظم بھی ان سے وہ لوگ جو انہیں دھمکانے کیلئے آتے تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس نظم کا صرف ایک مصرہ طرابی صاحب کو یاد رہا جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں پڑا ہے اور وہ انتہائی مانیخیص مصرہ ہے کہ میرا رقیب ہے اب صدر مملکت یارو میرا رقیب ہے اب صدر مملکت یارو تو یہ تھا ہے عوال مصرفہ زیدی کی افسوسناک موت کا جو آج سے کامن برس پہلے تقریباً ہوئی لیکن ابھی تک مستری تھی تو یہ آپ کو ویلا کیسا لگا اس بارے میں آپ نے کوئی کمٹس کرنے ہو مجھے کوئی اور انفرمیشن دینی ہو تو ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تک اس چینل ٹوڑی وید حفیظ خان کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پلیس کر دیا کرے تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں فی امان اللہ موسیقی 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 موسیقی